پاکستان تحریک انصاف کے دبنگ اور نڈر رہنما مہر شرافت علی کیسا لائف سائل رکھتے ہیں یہ سب افورڈ کیسے کرتے ہیں مقابلے میں کون ہے مریم نواز آ رہی ہے میرے لگے مہر بھئی میں نے تو سوچا تھا مہر بھئی بڑے تیار ہوئے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک عالی رہنما ہے تو یہ یہ ٹراؤزر شرڈ کیا راز ہے اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہے عمران خان وہ پاکستان کا ہے نہیں اس وقت دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے صحیح مہر بھئی یہ گھر ماشاءاللہ علی شان پروٹوکول گاڑیاں اوپر سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے اب آپ یہ محض اتفاق ہے یا آپ کی اپنی محنت ہے دیکھیں یہ اللہ تعالی کی دین ہے مجھے اس گھر کا کوئی پار نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے گاڑیوں کا کوئی پار نہیں ہے مجھے ان چیزوں کا خدا تک شوق نہیں ہے مجھے پروپٹی کا شوق نہیں ہے صحیح میں نے زندگی میں کوئی پروپٹی پرچیز نہیں کی میرے اکاؤنٹس والے یا دوسرے کوئی لڑکے کوئی اچھی کوئی ڈیل ہو اگر سمجھ میں کوئی آتی ہو تو وہ کر لیں تو کر لیں میں اس کا بھی بتاؤں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کدھر کیا کچھ دیا ہوگا ماشاء اللہ تو یہ اللہ تعالی کا نظام ہے یہ اللہ تعالی کی دین ہے اور مجھے اس کی ٹینشن بھی نہیں ہے آنے کی بھی ٹینشن نہیں ہے جانے کی بھی ٹینشن نہیں ہے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید آپ کی تعلیم بھی کم ہے بھی فرنکلی یہ لوگوں کا گمان ہے میں سکول گیا ہی نہیں لیکن الحمدللہ جو دو چار دن میں سکول گیا ہوں مجھے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں اچھے برے کی پہچان کر سکتا ہوں مجھے یہی چاہیے ادھر سی ایس ایس کرنے والوں کو اکل نہیں ہے سی ایس ایس کرنے والوں کو تمیز نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے تو اللہ تعالی نے مجھے اکل فکر شعور دیا ہوگا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل ٹھیک ہو بہت واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ میں ایک دن سکول نہیں گیا جو جس نے جو کرنا کرنے آپ نے ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اپنے گارڈوں کو کوئی لاک لاکھ روپیا تنخواہ دے رہے ہیں تو وہ کس چیز کی تنخواہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے جس زرچی باتیں سیکیورٹی گارڈ آپ نے رکھیں تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں مہر بھئی سیاست کا آغاز کب اور کس طرح سے کیا بسیکلی میں عمران خان صاحب کو دوزار چودہ سے بھی پہلے کل آئی کرتا ہوں ہر طرح ان کو سپورٹ کرتا ہوں بیکن پہ رہ کے جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا لیکن جب یہ پچیس لوٹے بنے اور مجھے یہ لگا کہ نہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے مطلب ایسے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے اپنا زنیر بیچ دیتے ہیں تو پھر میں نے پولٹیکس جوائن کی ٹکٹ مل گئی ہے دیکھیں میں ٹکٹ کے لیے نہیں ہوں لیکن ٹکٹ میرا کنفارم ہے یہ میرا دل کہتا ہے اور خدا تک میں ٹکٹ کے لیے نہیں ہوں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ اس لیے کہ خان صاحب ٹھیک ہیں اچھے آدمی ہیں سچ بولتے ہیں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس لیے خان صاحب کے ساتھ ہوں تو آپ جہاں سے ٹکٹ ملے گی ہیں جس حل کے لیے لڑیں گے مقابلے میں کون ہے مریم نواز آ رہی ہے میرے لگے مہر بھئی کیا یہ ضروری ہے کہ ایم پی اے یا ایم اے کا الیکشن لڑنا ہو تو مہر شرافت جیسا لگیوریس لائف سیل ہونا چاہیے آپ کے واس پیسہ ہونا چاہیے گاڑیاں ہونی چاہیے اس میں کتنی صداقت ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی تمیز ہونی چاہی یہ نہیں کہ ایک بندہ اگر پروٹوکول میں آ رہا ہے تو آپ اس کے نارے مارنے شروع کرتے ہیں جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں تو بس میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں خان صاحب کا کوئی ایسا پیغام یا کوئی ایسی تسلی جو انہوں نے مہر شرافت کو دی اور وہ دل پہ لگ گئی ہو خان صاحب کی ہر بات ہی تسلی ہے بخش ہے خان صاحب کی ہر بات ہی اچھی ہے کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کل کی بات بتا رہا ہوں خان صاحب نے جتنے کینیڈیٹ آئے ہوئے تھے سب کے ساتھ ہاتھ ملایا اور مجھ سے ہاتھ حلق تھا وہ ایسے ملایا خان صاحب نے ایسے یہ والا صحیح اور میرے لئے یہ بھی باعث فخر ہے کہ ایک مرد مجاہد کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کڑے ہیں مہر بھائی بڑے پیارے لگے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کبھی غرور نہیں کیا کبھی سرجری بھی نہیں کروائی اچھا سرجری بھی نہیں کروائی سر یہ گھر کا کیا سیٹ اپ ہے کہاں پہ کس کام کو آپ نے ڈیفائن کیا ہوگی یہاں پہ میں نے یہ کرنا ہے یہاں پہ یہ کرنا ہے یہ نیچے والا پورشن اور اوپر کے ہے اور اسے اوپر کے یہ سارے معاملات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اور تھوڑے دیرتا کہ ہم شیشے کھول دوں گا یہ بھلے میں تو جتنے پرندوں کی آبازیں پورے گھر میں گھنجیں گے اچھا اور وہ بہت اچھا لگتا ہے اس وقت میں کچھ دیر کیلئے ادھر بیٹھ جاتا ہوں صحیح وہ اس طرح ہی لگتا ہے کہ کسی جنگل جنگل سارے چیز ہیں ادھر بیٹھ کے کبھی کبھار گھرمالوں کے ساتھ گیتھرنگ ہو جاتی اگر گلتی سے جلدی آ جاؤں تو نہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں رات تین بجے چار بجے دو بجے واپسی ہوتی ہے جدر سے بھی ہوتی ہے میری عمران بھائی سے نے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ رات کے پرندے ہیں تو آپ بھی انہی کی کمپنی کے ہیں یس صحیح تو رات کو کیاں پر مصروف ہوتے ہیں دیکھیں ہلکے کی تیاری ہے آج کل جو خان صاحب کے معاملات جو سچویشن ہے زمان پارکی زمان پارک ہوتے ہیں ساری رات صحیح تو ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر اس سے پہلے بھی میرے معاملات ایسی تھے کہ ڈے نائٹ کا کبھی فرق نہیں رکھا مہر بھائی یہ معاملات جو ہیں یہ میڈل گلاس سے تو اوپر گئی ہیں تو افورڈ کیسے کرتے ہیں لوگ ہی بھی سوال کرتے ہیں انڈ کہاں سے کر رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو لاسٹ ٹیم ترتالی ہزار کی ٹکیٹی کی تھی پنتالی ہزار کی ترتالی کی تھی پنتالی کی ہوتی تو میں اتنا بڑا اور گھر نہ لی لیتا صحیح میں ڈکیٹیاں کرتا ہوں اچھا ہاں ترتالیس ترتالی ہزار کی اور ایک ایک ڈکیٹی کے چکر میں چوبیس چوبیس دن میں جیل بھی کاٹتا ہوں صحیح تو پھر کسی جگہ تو میں نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے کرنا ہے نا ٹھیک تو وہ میں نے کیا ہوا ہے ہم وہ ترتالی ہزار سے ایک میں نے یہ گھر لی ہے ہم یہ گاڑیاں لی ہیں اور بیریٹ آن میں کوئی آٹھ دس میں نے گھر لینے ابھی ٹھیک کچھ پیسے ہیں اسی ترتالیس میں سے کے مزید کرنی ہے اور مجھے باہر جانے کا شوق نہیں ہے لیکن اگر اسی ترتالی ہزار میں سے میں باہر کا وزٹ بھی کر سکا ساتھ ہو انشاءاللہ میں وہ بھی کروں گا آپ آپ نے جانے ساتھ اسی ترتالیس میں سے اگر پیسے بچے تو مجھے بھی لے جانے جی جی لے کے جاؤں گا آپ کی پوری ٹیم کو لے کے جائیں گے آپ یہ کیا باتے ہیں ویترین ہو گیا عمران بھئی سے دوستی کب شروع ہوئی اور کس طرح ہوئی عمران بھئی بھائی ہیں ہمارے میرا جینا مرنا عمران بھئی کے ساتھ ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے میں نے زندگی میں دو بندوں کے ساتھ جینا مرنا رکھا دونوں عمران عمران بھئی نے ٹکٹ کے حوالے سے کوئی سفارش بھی کی ہے خان صاحب کو ایسے خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اچھا اس کا میں آپ کو بتاؤں پہلی بات یہ ہے کہ ایک پرسنٹ ہے ہم ہزار دس ہزار میں سے ایک پرسنٹ بھی عمران بھئی نے نہیں کی کوئی ایسا ذاتی حملہ آپ پر ہوا جو کہ سیاست کی وجہ سے ہوا ہے اگر سیاست میں نہ ہوتے تو وہ حملہ آپ پر نہ ہوتا کوئی ایسا حملہ یاد ہے آپ کو میری زندگی کا ایک ہی حملہ ہے میں چوبیس دن جیل کاٹ کے آؤں سیاست کی وجہ سے اچھا چوبیس دن میں نے جیل کاٹی ہے اور میں آج تک جیل نہیں گیا اس چوبیس دن سے پہلے یا ابھی تک اس کے بعد تو یہ میری ذات پر حملہ تھا پی ٹی اے کے ایک بیانی ہے کہ جتنی بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوتی ہیں کیا آپ کی گرفتاری بھی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہزار پرسنٹ میں آپ کو بالکل بھی اس میں اوبام نہیں چھوڑوں گا ہزار پرسنٹ ان کے لوگ ان وال تھے مجھے سی اے اے نے گرفتار کیا تھا سی اے اے کے بندوں کے میں نام دے سکتا ہوں آپ کو اگر آپ چلا سکتے ہوں تو انہیں نے مجھے بولا کہ ہمیں فلان ادارے کی طرف سے ڈریکشن ہے فلان بندہ فلان سیٹ پہ بیٹھا ہوئے اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس نے ہمیں ڈڈا دیا ہوئے مہر بھئی آپ کے ڈالے لال رنگ کے بڑے مشہور ہے بیٹی آئی میں آپ کے اور عمران بھئی کے کبھی ان ڈالوں کو ہم نے دیکھا اکثر ٹوٹتے بھی رہتے ہیں ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں جس طرح کا بھی جلسہ ہو یہ ڈالے ضرور وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی جو ایک ہنگامہ ہوا تھا زمان پار کے باہر اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے ڈالوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا تو ابھی جو ڈالے کھڑے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں تو وہ کون سے ڈالے تھے جن کو نقصان پہنچایا اور یہ کون سے میرے پاس چار پانچ ڈالے ہیں اور انہوں نے بائیس گاڑیاں ماری توڑی تھی ڈالے تھے پرادو تھی کارہیں تھی بائکیں بے شمار توڑی ہیں انہوں نے یہاں تک کہ میرے دو لوگ اس وقت بھی سیری سالت میں ہیں ایک میرے بندے کے انہوں نے فقیر حسین نام ہے ان کا ان کے موہ پر انہوں نے دنڈا مارا ہے دنڈا مارا ہے ان کے دو دانت پروڑ گیا ہیں ہونڈ پھٹ گیا ہے اور بلیڈ ان کے پیٹ میں چلا گیا کافی سیریس ہو گیا ہے وہ پھر آپری اپریٹ کر کے وہ بلیڈ بھی نکالا اور وہ ٹانکے شن کی اندر بار لگے ہوئے ہیں گاڑیوں کا مسئلہ نہیں ہے ڈالوں کا مسئلہ نہیں ہے توڑ فوڑ کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں گاڑیاں ہم بھی توڑ سکتے تھے درد سب کو ہوتا ہے ہم ان کو بھی توڑ سکتے تھے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گاڑیاں توڑی انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا بندوں کو توڑا ہم ان کو بھی توڑ سکتے ہیں لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا میں نے ابھی کی ڈیٹ تک اس وقت اس ٹائم تک میں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا ہم لے سکتے ہیں ان کے پاس کوئی سیٹیفکیٹ نہیں ہے کہ یہ گاڑیاں توڑیں بندوں کو ماریں قتلوں غارت کریں سیدھے فائر ماریں ان کے پاس کوئی سیٹیفکیٹ نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی کوئی سیٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم نے مار کھانی ہے مہر بھئی ابھی جو زمان پارک میں ہنگامہ ہوا اس سے پہلے ہم نے پچیس مہی کو دیکھا آپ کے ڈالے ادھر موجود تھے پی ٹی آئی کی خاطر مجھے ابھی تک کتنا نقصان برداشت کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب حق اور سچ کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر نقصان نہیں دیکھتے میں نے کبھی نہیں سوچا میں نے پہلے بھی ہلس کیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر ادھر میرے گھر پہ بھی بمپ مار کے اڑا دیں مجھے خدا تک فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں کسی بھی جھوپنی میں بھی رہ سکتا ہوں میری لائف اس طرح کی ہے مجھے شاید آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں دالوں پہ جاتا آتا ہوں گارڈ شاد ہوتے ہیں تو پتہ نہیں میں کوئی ممی ڈیڈی ممی ڈیڈی میں کوئی نہیں ہوں میں نے دنیا جہاں کے لانچے کیے بھی ہیں دیکھے بھی ہیں فیس بھی کیے اور نشانہ عبرت بھی بنایا لوگوں کو تو میں نے کبھی نقصان نہیں سوچا سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہماری ذاتی جنگ یا لڑائی نہیں ہے یہ پاکستان کی اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے تو فرق نہیں پڑتا کتنا نقصان ہوگا اور میں نے کبھی ہی کاؤٹ بھی نہیں کیا جیسے یہ میرا میرے گاڑیاں توڑی انہوں نے چلے گاڑیاں آپ نے توڑ دیں گاڑیاں توڑی بندوں کو توڑا گاڑیاں کی چابیاں لے گئے ساتھ ساڑھے تین لاکھ روپے تھے گریبن میرا کیش تھا گاڑی میں تھا میرے پاس پانچ سات لاکھ روپے آمومن پڑا ہوتا ہے گاڑی میں ابھی پڑا ہوگا پڑا ہوگا بیری اچھا یعنی ہر وقت وہ گاڑی میں ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے مطلب میری میں اور بتا ہوں مجھے بینک کا شاک نہیں ہے مجھے ای ٹی ایم کا شاک نہیں ہے میں بہت دور ان چیزوں سے مجھے پروپرٹی کا شاک نہیں ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے دو چار اور ریفرنس سے اپروچ بھی کیا گیا میں اس کو بھی چھوڑیں کس نے کیا وہ ضروری نہیں کہ اس کو ڈسکس کریں ہر بندہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی خاتے سے نکل جاؤں ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ میں بڑے پر آمن طریقے سے وہاں سے گزر رہا تھا آٹھ مارچ کو عدلیہ بچاؤ ریلی تھی ہماری ٹھیک ہے ہم لوگ جب ادر سے جا رہے ہیں تو ہمیں انہوں نے روکا ہم روک گئے اور اسی وقت وارٹر کینن بالکل آگے لا کے انہوں نے وہ شیلنگ شروع کر دی وہ پانی چھوڑ دی ہمارے اوپر تیزاب والا پانی وہ تیزاب کی ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں جب انہوں انتظاب پھینکا تو وہ جس طرح پوری سڑک وائٹ ہو گئی تھی اس کے بعد مرچوں والا پانی پھینکا اس کے بعد انہوں نے شیلنگ شروع کر دی چلے آپ نے روک بھی لیا ہم روک بھی گئے آپ نے وہ شیلنگ بھی کر لی وارٹر کینن پانی بھی چھوڑ دیا مرچوں والا پانی بھی چھوڑ دیا تو گاڑیاں کی توڑی یہ آپ کے باپنی گاڑیاں لے کر دی تھی مجھے یا آپ کی ماں نے لے کر دی تھی گاڑیاں مریم نواز نے کس نے لے کر دی تھی ہماری گاڑیاں نا آپ کے پاس کون سا سیٹیف گیٹ ہے آپ کے پاس کون سا اختیار تھا کون سا اٹھر تھے کہ آپ نے مری گاڑیاں توڑی ہیں اچھا مہر میں یہ گاڑی کا رنگ بھی لال کرسیاں بھی لال لال رنگ پسند ہے یہ کیا وجہی ہے یہ بڑا خوبصورت کلر ہے اچھا پاکستان تحریک انصاف سے پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں یہ کلر نہیں ہے اور ساری دنیا میں ابسلوٹلی نوٹ بھی نہیں ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں پوری دنیا میں عمران خان بھی نہیں ہے جیسا ہمارا لیٹر ہے برشیر دلیر اور ایک غیرت مند لیٹر ہے ناظن کیش موجود ہے سار یہ تو ساڑھے تین سے کہیں زیادہ ہے زیادہ ہے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ مجھے یاد نہیں ہے کتنا لیکن وہ کنفرم تھا کیونکہ پانچ لاکھ میں نے میرے پاس تھا ڈیڑھ لاکھ کسی دوست کو چاہیے تھا میں نے اس کو دیا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی اور یقین کریں میں آپ سے چلیں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں مجھے وہ ساڑھے تین لاکھ نہیں چاہیے وہ ساڑھے تین لاکھ روپیہ میں ریکور کر کے مسجد میں ڈالوں گا جس مسجد میں آپ بولیں گے کسی یتین کو دوں گا کسی بیوہ خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے کسی بچی کا اگر کوئی شادی کا جہیز کا ہوگا میرے اوپر وہ ساڑھے تین لاکھ روپیہ میں سے ایک روپیہ بھی حرام ہے میری ذات کے اوپر ٹھیک ہوگا لیکن چھوڑوں گا نہیں میں وہ میرے حلال کے میرے حرام کے نہیں ہے میں نے کوئی این آر او ٹو نہیں کیا صحیح ہے چھوڑوں گا نہیں میں موسیقی